بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کراؤن سٹار نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں پراشاہید آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر ہوگر خیلپورٹ آمی والی سے سید مزمل حسین شاہ بخاری کے ریپورٹ کے مطابق پاکستان ترک انصاف کے نامزد امیدوار برائے وزارتیالہ چودری پرویز الہی کی شاندار فتح پر راو کاشی فلی خان سابق جنرل سیکیٹری بی ٹی آئی ڈسٹرک بہاولپور کے ڈیڑے پر فتح کا جشن منایا گیا جس میں حاجی محمد عارف عزیز الرحمان عباسی رانہ محمد عاصف چودری محمد آمیر حسن بلوچ ایڈوکیٹ یونس شہزاد سید مزمن حسین شاہ بخاری نصیم بانو خان قاضی شراز راو دلشاد علی حافظ رمضان رانہ محمد وکار سلمان فیصل پیرزادہ رانہ لکمان اور کارکنان کی قصرت اداد نے شرکت کی جیت کی خوشی میں ڈھول کی تھا پر بھنگ ریٹا لے گئے اور مٹھائی تقسیم کی گئی آخر میں دعا کہ ذریع اللہ کریم کا شکر ادا کیا گیا راوک عاشق علی خان نے اس موقع پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جوہدری پرویز الہی عمران خان کے انتخاب تھے اس لیے ہم ان کے وزیرہ علیہ منتخب ہونے کی خوشی ہے اور اس شاندار کامیابی پر پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ عمران خان ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں ملک کے حالات بہت جلد پہتر ہو جائیں گے سشیاں منانے کے لئے گتھے ہوئے ہیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج حق اور سچ کی فتح ہوئی جیسے کہ میرے لیڈر عمران خان نے کہا تھا ایک دن آئے گا یہ قوم اٹھے گی اور اس قوم نے یہ ثابت کیا جنہی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کو تاریخی فتح نصیب ہوئی اور آج الحمدللہ ہم اللہ کے آگے سجدہ گو ہیں کہ اس نے ہمیں یہ آج دن دکھائے اور آج اب کامیابیوں کا جشن منا رہے ہیں آج پی ٹی آئی پنجاب سے کامیاب ہوئی ہے انشاءاللہ جلد ہی ہم وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی گورمنٹ بنے گی